السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ میں قصوری سے دلتیف بات کرتا ہوں سوال ہے حرض نماز کے بعد جو ہم ذکر و اذکار پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم بڑی پابندی سے درود ابراہیم تین سے دس مرتب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعائے کرتے ہیں تقریباً دو چار منٹ ایسا ہمارے حرف حرض نماز کے بعد ہوتا ہے یعنی انفرادی بھی کرتے ہیں تو تقریباً یہاں کے سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اذکار کرنی دعائے نہیں کرنی ہوتی ہے اور اس کے لئے کوئی الگ وقت نکالنا پڑتا ہے حرض نماز کے بعد صرف ذکر و اذکار تو ہم جو یہ درود اور دعائے پڑھتے ہیں یہ کیا صحیح ہے ایسا کرنا چاہیے برائے مہربانی رہنمائی اسلام علیکم ورحمت یہ بھائی بھائی صاحب ہیں جنہوں نے اس سے پہلے سوالات کیے ہیں ان کا اس بار سوال یہ ہے کہ ان کے علاقے میں ہوتا یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد تین سے دس بار درود پڑھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تین سے دس بار درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو یہ چیز درست ہے کہ نہیں اس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں تو ہماری معلومات کے حد تک یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے صحیح حدیث میں فرض نماز کے بعد دعا کا ذکر ملتا ہے یعنی صرف استغفراللہ کا ذکر ملتا ہے نماز کے بعد اس کے علاوہ کسی بھی دعا کا ذکر نہیں ملتا ہے باقی فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے نہ الفاظ ملتے ہیں کہ ان الفاظ میں دعا کرتے تھے اور نہ ہی ایسی کوئی تعقید ملتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا اس لئے فرض نماز کے بعد درود پڑھ کے پھر دعا کرنا اصل میں درود اس لئے پڑھتے ہوں گے کیونکہ دعا کرنے سے پہلے اگر درود پڑھ جائے تو اس میں تاثر ہوتی ہے حمد و صلات کے بعد دعا مانگنا یا دعا کے آداب میں سے تو شاید اس وجہ سے درود پڑھتے ہوں گے واللہ علم لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا ثابت ہی نہیں ہے نہ اجتماعی طور پر نہ انفرادی طور پر آپ کو دعا کرنی ہے تو آپ فرض نماز کے اندر دعا کیجئے سلام فیرنے سے پہلے دعا کیجئے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ لیا ہے اصل میں جب آدمی سنتوں کو چھوڑتا ہے تو اس کے حصے میں بیدتیں آتی ہیں اور پھر جب بیدات پر عمل کرتا ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کچھ کہتے ہیں اور یہ کچھ کرتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برعاقس عمل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اہلِ بیدت کا معاملہ ہوتا ہے آدمی بیدتوں کی طرف جائے گا تو یہی ہوگا کہ جو کچھ نبی نے کہا ہے بالکل اس کے الٹا بندہ کرے گا جیسے دس محرم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تاقید کی ہے تو اب کچھ لوگ اس دن سب سے زیادہ کھاتے ہیں یعنی نبی کہیں کہ یہاں روزہ رکھنا ہے اور آدمی اس دن سب سے زیادہ کھاتا ہے اب دیکھئے دعا کا مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید یہ ہے ترغیب یہ ہے کہ سلام فیرنے سے پہلے کا جو حصہ اس میں دعا کریں اب آدمی اس میں دعا نہیں کرتا سلام فیرنے کے بعد دعا کرتا ہے بتا یہ کتنی بڑی جسارت ہے اگر آدمی کو یہ ساری صورتحال معلوم ہے تو ایک طریقہ یہ جسارت ہے کہ نبی کہیں کہ سلام فیرنے سے پہلے دعا کرنا اور یہ کہتا کہ نہیں میں سلام فیرنے کے بعد دعا کروں گا تو سلام فیرنے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سلام فیرنے کے بعد نہ استعمائی دعا کیے نہ انفرادی دعا کیے نہ ہی کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سلام فیرنے کے بعد کوئی دعا کی ہو استعمائی طور پر یا انفرادی طور پر اس لیے سلام فیرنے کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں صرف اتنا ہی پڑنا ہے اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں کرنی ہے اس تعلق سے ہمارا ایک آرٹیکل ہے فرض نماز کے بعد اذکار یا دعائیں یہ ہماری ویب سائٹ www.kifayets.com پہ بھی موجود ہے اور ہمارے ادارے سے جو میگزین نکلتی ہے مجلہ، مہانہ مجلہ، اہل سنہ اس میں بھی یہ مضمون شائع ہو چکا ہے اس کی جو آن لائن ویب سائٹ ہے اس پہ بھی یہ مضمون آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں پوری تفصیل سے یہ بات رکھی گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعاوں کا ثبوت نہیں ہے صرف اذکار کا ثبوت ہے